قَبْ لَا حَوْلَ وَلَا قُمْ وَتَائِ اللَّهِ بِاللَّهِ الْعُلِي الْعَظِيمِ عَوضُ بِاللَّهِ بِالْشَّيْمُطَانِ الْلَعِنِ الرَّضِيمِ بِالْعَظُمِ اللَّهِ الرَّحِمِ الْحَمْدُ لِأَحْلِهِ وَالسَّلَاةُ وَالَحْلِهَا رَبِّ الشَّحْلِ صَدْرِ وَيَسْلِ لِي أَمْرِي وَحْلِ لُغْضَتًا مِلْ لِسَانِي دیکھیں یہاں پر مولا فرما رہے ہیں کہ قول نمبر اکیاسی پیچھے اسی ہزارا تھا اب آج قول نمبر اکیاسی ہے دیکھیں چھوٹا سی جنلہ ہے مولا کا مولا فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کی کل مرین یعنی ہر شخص کی ہر انسان کی ارزش و قیمت کیا ہے قیمت ارزش کیا ہے ما یحسن ہو یاد رکھیں اگر انسان کے قدر و قیمت و قل منزلت و ہی نیکیاں ہیں جو اس میں پائی جاتی ہیں ما یحسن ہو جو نیکیاں اس کے ذر پائی جاتی ہیں ہر انسان کو اگر آپ غور کریں جانور صفت آگر پیدا ہو جائے یعنی انسان ایسا ہو جس کے در جانور والی صفت پائی جائیں تو جانور انسان میں فرق کیا رہے گا اور اگر آپ دیکھئے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں یعنی یہ جانور کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گرے گدرے ہیں بکتر ہیں اس بنیاد پر کہ اگر کتے کو دیکھا جائے تو کتے کے اندر بھی جائے وفاداری پائی جاتی ہے کتے کے اندر بھی اچھائیاں پائی جاتی ہیں اسی طریقے سے اگر آپ گوڑ کریں کہ بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کوئن پر صفت اچھی صفتیں پائی جاتی ہیں تو انسان اگر جو ہے وہ نیکیہ کرتا ہے تو جانوروں سے بہتر اور برتر قرار پاتا ہے بلکہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے لیکن اگر جو ہے انسان جو ہے بہتر ہے یعنی بیکار ہے نیکیاں نہیں کرتا اچھائیاں نہیں کرتا اور وہ ایسے عمل انجام دیتا ہے جو جانور علی صفت کیوں کہا جائے جو ہے تو اگر وہ تمام صفتیں پائی جاتی ہیں تو پھر وہ انسان جانورت بہتر ہے کیونکہ انسان کو اللہ نے اقل جیسی نعمت سے نواز آئے تو جتنی نیکیاں انسان کرتا رہے گا اس کی قدر قیمت بڑھتی جلے جائے گی آپ دیکھئے تاریخ کا مطالعہ اگر آپ کیجئے فیرعون کو جہاں برا کیوں کہا جاتا ہے قارون کو برا کیوں کہا جاتا ہے اسی لئے اگر آپ دیکھیں جناب لوگان حکیم جو ہے وہ نیکیوں کی بنیاد پر جہاں اللہ کے نزدیک مقرب قرار پائے ہیں اللہ کے نزدیک ان کی منزلت عالی اور افضل قرار پائی ہے اور اسی بنیاد قادر و منزلت ان کی جہاں بھرتی چلی گئی ہے عرجش ان کی جہاں بھرتی چلی گئی ہے لیکن اگر آپ دیکھئے اچھائیوں کو اور نیکیوں کو اگر آپ دیکھئے تو جس کے اندر اچھائیاں پائی جاتی ہیں اس کی یعنی تاریخ جہاں قرآن کرتا ہے اور جس کی جہاں برائیاں جس کے اندر پائی جاتی ہیں قرآن جہاں اس کی مذہبت کرتا ہے لعنت قرار دیتا ہے تو موسیٰ اور فرعون موسیٰ کی جہاں اچھائیاں فرعون کی جہاں برائیاں قرآن نے دذکرہ کیا ہے تو قطر و منزلت جہاں انسان کی صرف اچھائیوں کے بمیان پر ہے لوگ یہ اچھ دیکھیں یاد رکھے گا کہ کوئی اس کا مذہب اور ملت سے تعلق نہیں ہے اس کا کسی قوم سے تعلق نہیں ہے عرب جیسے جاہل ماحول میں اگر آپ دیکھئے عرب میں جب نبی آئے تھے جب نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا چالیس سال تک ان کے درمیان زندگی بطر کی ہے اس کے بعد اعلان بے سب کیا ہے اعلان رسالت کیا ہے چالیس سال میں ان کے ساتھ نیک برطاؤ کیا ہے اچھائیاں جب انجام دیئے ایسا تو پوری زندگی کی ہے لیکن مثال دے رہا ہوں کہ اعلان بے سب سے پہلے اعلان رسالت سے پہلے کافر ہیں مشرق ہیں یعنی اللہ کو نہیں مانتے ہیں نبی کو نہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن پھر بھی جو ہے نبی کو آمین اور صادق پہ کے پکھاتے ہیں تو یاد رکھئے گا جیسا بھی انسان ہو کسی مطور ملت کا شخص ہو لیکن اچھائیوں کو اچھا سمجھتا ہے نیکیوں کو اچھا سمجھتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے فضیلت اسی بنیاد پر جو ہے اس کے دکھئے دکھئے گا یعنی وہ لوگ اپنے دشلاروں میں اپنی چیزیں امانتوں میں نہیں رکھتے تھے بلکہ نبی کے پاس لکھ رکھتے تھے نبی کو نبی نہیں مان رہے ہیں پھر بھی جو ہے نبی کے پاس امانتیں رکھ رہے ہیں آخر کیا معاملہ ہے یعنی یہی مسئلہ ہے مولا کا قول کہ ہر انسان کی قدر و منزلت جو ہے اس کی نیکیوں کی بنیاد پر ہے جتنی نیکیاں بڑھتی جائیں گے وہ تو نہیں اس کی منزلت قدر و منزلت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا آئیے ملکے بارگاہ ہمارے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں نیکیوں پر چلنے کی توفیق رہد فرما امام کے آوان انسان میں شمار فرما امام کے زور میں تاجیر فرما